اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے انڈرویڈ موبائل سے گرین سکرین کو دوسری ویڈیو میں کے سر سے لگا سکتے ہیں بغیر کائن ماسٹر کے تو آپ اس ویڈیو کلاس تک دیکھتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گا کہ ہم گرین سکرین کو دوسری ویڈیو میں کے سر سے لگا سکتے ہیں یعنی کروما کی کوئی اس کے سر سے کر سکتے ہیں کائن ماسٹر کے بغیر ٹھیک ہے کائن ماسٹر سے میں نے آپ کو بتایا ہوئے ہے میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح یوز میں آپ کو بتاؤں گا بغیر کائن ماسٹر کے تو چلیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایپ کے بارے میں بتاؤں گا میڈیا سٹوڈیو ایپ ہے تو اسے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے ڈسکرپشن میں اس کے لنک موجود ہے یہ آپ کا پلائے سٹور سے وہ نہیں ملے گا اس کا فل ورژن ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ فان سے اسے انسٹال یا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں دو یوز کروں گا ایک گرین سکرین ہے اور دوسرا یہ دوسری ویڈیو ہے ان دونوں کا یوز میں کروں گا اور چلیں اس گرین سکرین کو دوسری اوپر والی ویڈیو میں میں ڈالوں گا تو چلیں یہاں سے بناتے ہیں اس کو سب سے پہلے اس کا یوز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میڈیا سٹوڈیو کو آپ نے اوپن کرنے یہاں پر بہت سارے ٹولز آپ کو مل جاتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے اور آڈیو ایڈیٹنگ کے لیے بھی نیچے بھی بہت سارے ٹولز موجود ہیں آپ ان میں سے کسی بھی ٹولز کا یوز کر سکتے ہیں تو فیلحال ہم گرین سکرین کا یوز کر رہے ہیں تو یہاں پر تیسرے اوپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے گرین سکرین پر اور یہاں سے نیو ایفیکٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ نیو ایفیکٹ پر کلک کریں گا اس کے بعد آپ نے گرین سکرین والی ویڈیو جو ہے وہ سلیٹ کر لینی ہے تو چلیں میں سلیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس گرین سکرین کی ویڈیو ہے وہ میں سب سے پہلے سلیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایک سٹیٹ فریم کا اپشن آگے ہے تو یہاں سے آپ نے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سٹیٹس بار میں ہمارے پاس یہ ایک فریم جو ہے وہ اس کی سٹیٹ ہو رہی ہے اور ہمارے پاس یہ ویڈیو بن کر آ جائے گی یہ ویڈیو بن کر ایپ میں آ جائے گی ٹھیک ہے تو چلیں اس کا ویڈ کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کو ویڈ کرنا پڑے گا اور جیسے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاعت دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر دوبارہ اس پر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اس پر کلک کریں گے یہ ویڈیو ہماری یہاں پر آ چکی ہے تو اس کے بعد اگر آپ کا بلیو سکرین ہے تو آپ نے یہاں سے بلیو کر دینا ہے اور اگر گرین ہے تو گرین ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اوپر ٹک پر کلک کرنا ہے ٹک پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اپلائنگ کرومہ کا جو ہے وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس پر آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر دینا ہے تو چلیں یہاں سے تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں میں ویڈیو کو پاؤس کر لیتا ہوں اور جیسے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو میں ویڈیو کو دوبارہ سے پلے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو اپلائنگ کرومنگ کا پروسس تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر کرومہ ڈان کا اپشن آ چکا ہے تو چلیں اس پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس پر آپ نے کلک کرنے اور دوسری والی ویڈیو سلیٹ کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے پہلے آپ نے جو ہے وہ گرین سیگرین سلیٹ کی تھی اب آپ نے دوسری والی ویڈیو جو ہے وہ سلیٹ کر لینی ہے اس طرح ٹھیک ہے اور وہ جو ویڈیو ہے وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے رکھ دینی ہے ٹھیک ہے جہاں پر بھی آپ رکھنا چاہیں تو یہاں سے اس طرح سے رکھ لینی ہے تو اس طرح سے میں رکھ لیتا ہوں یہاں سے اس کے پاس آپ نے اوپر ٹک پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس آپ نے یہ میڈ والا اپشن سلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میکس ویڈ بیس آر ڈیو والا اپشن آپ سے سلیٹ کرنا ہے تو اس کو اپشن کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ویڈیوز کی ساؤنڈ جو ہے وہ آپ کو سنائی دے گی تو چلیں یہاں سے اوکے کر لینا اس کے بعد اوکے کرنے کے بعد یہ آخری پروسس جو ہے وہ چل رہا ہے یہاں پر یہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو ویڈیو جو ہے دوبارہ سٹارٹ کر کے بتاتا ہوں تو فرینڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا پروسس بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے چلیں اس پر کلک کرتے ہیں ہماری جو ویڈیو ہے وہ مکمل بن چکی ہے اس طرح ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہماری ویڈیو ہے بن چکی ہے یہ دو فائلز میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپیشن میں بھی دو دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اور اسی طرح کا اینیمیشن بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے خود بھی تو اس طرح کی انفرمیٹیو اور ہیلپفل ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے تھانکس فر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ